السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں تو آج میں بنا رہتی ہے پلاو سمپل سا چکن اور مطر کا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ریسے کو شیئر کر دوں پلاو تو عموماً ہر گھر میں بنتا ہے لیکن سب کا بنانے کا طریقہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو چلیں جی آپ لوگ دیکھیں کہ میں کس طرح سے پلاو بناتی ہوں شیئر میں نے حیث کیچے چکن دھوڑے سے مطر پیسٹ اور پیاس میں نے کڑھائی میں اور اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی پیاس پیاز ہم نے اپنے ایڈ کر دی ہے اس کو با سکتا ہم فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنے چکن ٹھیک ہے اس کو ہمیں فرائے کرنا ہے lessen مٹر اور چھکن کلاب ہماری پیاز hacerlo ہمیں ہماری پیاز یہاں ہمارے پیاس تھوڑی سی پرائے ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں کیا ایڈ کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنا ہے چکن ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہم اس میں کیا ایڈ کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سکون کے قریب نماز باقی آپ کو کبھنی تیسے ساکتری ایڈ کر سکتے ہیں اور سوڑ سے کالے مچھا کریں اچھی طرح سے چکن کو فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم ڈی بے دیکھ مڈی follek ڈی v cooking پشکیں دیکھیں اور پسکے ہمیں دائیں گے لسن اگرہا کہ میں نے پیس کے رکھاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب کو کر لیں گے میکس ہماری چکن میں سے سمیل نہیں آئے گی بہت سب کو ہی پتہ ہے کہ چکن بہت جلدی کل جاتا ہے ہماری چکن کو ہرکا سو اور پرائے کریں گے پھر اس میں ہمیں ڈال دیں گے مطر اور اپنے سپائسز جو جو میں ایک کریں گے ٹھیک ہے ہماری چکن اچھے سے بھون چکی اور ہافرکٹ ہو چکی ہماری چکن میں ڈال دیں گے مطر اس پہ مطر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے مطلب بچے چڑک سے اس کی مکسنگ کرنی ہے میں ویسے بھی مطر فریزر والے استعمال کرتی ہوں جو کہ بہت جلدی گل چاہتے ہیں بس یہ کہ آپ بنانے سے پہلے اس کو آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے نکال کے رکھ دیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے زیرہ اور تھوڑی سی کالی مرچے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا گرم سالہ زیادہ آپ کو نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا سا اس میں ہم گرم سالہ ایڈ کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم بھونیں گے ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے جیسے دکھانے آپ کو دو چیزیں بھول گئی کی اس نے ہمیں ڈال لیا ہے پاکٹ کے پس میں ڈال ساتھ صدعت یہ مرچ يائیہ گی پاوڈر دکھانے آپ کو ڈال دیں در ایسی پانیی پانی پہنچھنا سکتی ہے کچھ پانی 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 پانیPAN ہمارے پلاو میں بہت اچھا سا آرومہ آئے گا چاویسے میں اسے پاکر کریں گے پاکر کریں گے اور پاکر کریں گے پاکر کریں گے چاویسے کے ساکوٹرہ کچھ بہت مستمتیں گے تو پاکر کریں گے جانب ہوایرے پانی میں بوائل آ چکا ہے میک سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چاول کے میں بھوک رکھے تھے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے میکس 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 چک ہے اب اس میں بوائل آنے دیں گے اور اس کو بھی ڈھک کر رکھ دیں گے جب تک ہمارا پانی خوشب ہو جائے گا چاول کا اسی سٹیچ پہ آپ نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں نمک ایٹ کر سکتے ہیں جی تو اس کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا ڈھک کر نڈاتے ہیں تو تقریباً ہمارا پانی خوشب ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے مرچ اور ایک ٹیماٹر ٹیماٹر آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ڈالیں میرے بس فریزر ٹیماٹر تھا اس لئے میں ڈال رہی ہیں اس کو مچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈھک کر دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ چلیں جی ہمارا دم کا ٹائم ہو چکا ہے پورا اب ہم ڈھککن کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا چاول کی کیا کٹیشن ہے بہت زبردہ ہمارے چاول اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور ایک ایک دانہ بلکل کھلا کھلا سا ہے آپ کی ضرور ٹائے کرنا ہے میرے طریقے سے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ ریسوی چیلیں کو ڈش آؤٹ کر لیتا ہے موسیقی 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 چلیں جی مجھ اور میری امی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر اس کو ضرور ٹائے کریے گا آپ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی